نمسکار میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم تک آج کرائیم انویسٹیگیشن کی ایک بے جوڑ کہانی آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کے مند میں پولیس والوں کے پرتی سممان اور زیادہ بڑھ جائے گا یہ گھٹنا ہے یہ جو لوکیشن ہے وہ ہے ممبئی اور تاریخ ہے پچیس اگست دو ہزار بائیس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم سے آپ سب جانتے ہیں آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا پر ہر کوئی بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور خاص کر نئے عمر کے لڑکے لڑکیاں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ہی ایسے ہی ایک سوشل میڈیا پلیٹفارم پر پندرہ سال کی ایک لڑکی کی ملاقات اکیس سال کے ایک نوجوان سے ہوتی ہے یہ لڑکی جو ہے وہ ممبئی کی ہی رہنے والی ہے اور یہ جو نوجوان ہے وہ بھی ممبئی کا رہنے والا ہے باندرہ ایسٹ میں اس کا گھر ہے اور اس نوجوان کے ساتھ لڑکی کی سوشل میڈیا میں ملاقات ہوتی ہے تھوڑی بہت باتچی چیٹنگ ہوتی ہے اور پھر دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوستی جو ہے وہ پیار محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایک سکول گوئنگ چائلڈ پندرہ سال کی لڑکی 21 سال کے نوجوان سنتوش مکوانا سے پیار کرنے لگتی ہے اس کے بعد دونوں جو ہے ایک دوسرے سے بہت فریکمنٹلی ملنے لگتے ہیں اور ان دونوں کو ملنے کے لیے ممبئی میں سنتوش کا ہی ایک دوست ہے جس کا نام ہے وشال انبھاؤنے اس کے مکان میں جو ہے وہ اکثر ملا کرتے ہیں جوہو میں وشال انبھاؤنے کا گھر ہے اور اس گھر میں سنتوش اکثر اپنی گرل فرنڈ کا ساتھ آتا ہے اور دونوں وہاں پر اچھا وقت گزارتے ہیں اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے اسی بیچ ایک روز لڑکی کے گھر والوں کی نظر سنتوش پر پڑتی ہے جو ان کی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہی پریوار کے جو لوگ ہیں وہ آگ ببولہ ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی چھوٹی سی بیٹی جو سکول گوئنگ لڑکی ہے اسے کسی لڑکے نے لیور کر لیا ہے اور بیلا فسلا کر اپنے ساتھ گھومارا ہے تو اس بات پر لڑکی کے گھر والے بہت خفا ہو جاتے ہیں اور وہ لڑکے کی اچھی طرف پٹائی کرتے ہیں اور اسے بہت زلیل بھی کرتے ہیں اور ساتھی کہتے ہیں کہ آئندہ اگر تمہیں کبھی ہماری بیٹی کے ساتھ میں نے دیکھا تو پھر تمہاری خیر نہیں تم سمجھ لینا ہم تمہارا کیا کریں گے اب سنتوش جو ہے وہ من محسوس کر رہ جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا وہاں سے واپس چلا آتا ہے لیکن یہ جو پٹائی ہے اس میں شریر پر جتنی چوٹ لگی ہوتی ہے اس سے زیادہ چوٹ اس کے آتما پر یا کہیں کہ اس کے دل پر لگتی ہے اور اسے بہت اپمانیت محسوس ہونے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ بہت زیادتی ہوئی بہت بے عزتی ہوئی اور وہ بھی آپ سوچیں کہ گرل فرنڈ کے سامنے اکیس سال کے نوجوان کی پٹائی ہو جائے وہ بھی گرل فرنڈ کے گھر والے کر دیں تو اس لڑکے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ خون کا گھونٹ بھی کر رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ کیسے اس اپمان کا بدلہ لے دماغ وہ چلا رہا ہے اور دماغ چلاتے چلاتے وہ اپنی گرل فرنڈ سے ایک بار اور گزارش کرتا ہے کہ پلیز ایک بار مجھ سے آخری بار مل لو تمہارے گھر والوں نے تو خیر پابندی لگا دی ہے میرے ساتھ مار پیڑ بھی انہوں نے کی لیکن اس سے پہلے کہ ہم الگ ہو جائیں ہمارا پروپرلی بریک اپ ہو ایک بار پلیز مجھ سے آخری بار مل لو لڑکی ریلکٹنٹ ہے ملنا نہیں چاہتی ہے لیکن جب سنتوش بہت زیادہ انسسٹ کرتا ہے دواہ بناتا ہے کہ نہیں ایک بار مل لو پلیز تو لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں لیکن یہ آخری بار ملوں گی کیونکہ میں اپنے فیملی والوں کے خلاف نہیں جا سکتی خیر وہ لڑکی پھر سے سنتوش کے پاس آتی ہے اور سنتوش اسے اپنے دوست جہو میں جس کا گھر ہے وشال انبھاؤنے وہاں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے بھی ملا کرتے تھے اور یہاں پر وہ لڑکی کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی ایسی کیا بات ہو گئی گھر والوں نے تو چلو منا کر دیا لیکن ہم ساتھ تو رہی سکتے ہیں گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا تو کل ملا کر لڑکا اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے اس کے مند میں بدلے کی آگ تو ہے ضرور لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ریلیشنشپ کو بھی کنٹینیو کرے لیکن لڑکی اپنے گھر والوں کی سکتی یا سمجھ لیجیے کہ اس کے بائی فرینڈ کی پیٹائی کے بعد اتنی گھبرا جاتی ہے کہ وہ تیہ کر لیتی ہے کہ اب وہ سنتوش کے ساتھ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی اور وہ جو ہے دو ٹوک کہہ دیتی ہے سنتوش سے کہ وہ اپنے پریویار والوں کے خلاب جا کر اس ریلیشنشپ کو کنٹینیو نہیں کر پائے گی چاہے جو ہو جائے اس بات پر اس لڑکی کے ساتھ سنتوش کی بڑی تیز کہاں سنی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے اور سنتوش شاید پہلے سے ہی تیار تھا کہ کوئی اگر اس طرح کا unwanted situation create ہو جائے تو وہ کیا کرے گا اور اسی تیاری کی بدولت اس کے پاس ایک چاکو بھی تھا اس نے وہ چاکو اپنی جیب سے باہر نکالا اور تابر توڑ اپنی گرل فرنڈ پر اس نے وار کرنا شروع کر دیا اور جب وہ اپنی گرل فرنڈ پر حملے کر رہا تھا سنتوش کا جو دوست ہے وشال انبھاؤ نے وہ بھی وہاں موجود تھا پاس بگل والے کمرے میں وہ لوٹا ان دونوں کے پاس اور دونوں کے پاس آنے کے بعد وشال نے اس لڑکی کو کابو کیا اوبر پاور کیا پکڑ لیا اور جو بوائی فرنڈ تھا سنتوش اس نے اس لڑکی کی تابر توڑ چاکووں سے وہ تب تک اس پر چاکو برساتا رہا جب تک کی وہ بے جان ہو کر نیچے نہیں گر گئی تو کل ملا کر بوائی فرنڈ نے یا کہلیں کہ جلٹڈ لور نے اپنی گرل فرنڈ کی ہتیا کر دی پندرہ سال کی سکولی بچی کی ہتیا اب ہتیا تو کر دی یہ بھی نئے عمر کے لڑکے تھے ان کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا دماغ جتنا چلا سکتے تھے اتنا چلایا اور انہوں نے سوچا کہ اب کیسے بچے تو بچنے کے لیے ان کو جو طریقہ سمجھ بایا ان کو لگا کہ اس لڑکی کا ڈریس چینج کر دیتے ہیں سو دیٹ یہ ایڈنٹیفائی نہ ہو پائے تو انہوں نے پھر لڑکی کی لاش جو ہے اس لاش کے سارے کپڑے چینج کر دیے سکول ڈریس پہ آئی تھی وہ لڑکی لیکن اس سکول ڈریس نکال کر اتار کر الگ رکھ دیا اور لڑکی کو وشال کہی کپڑے جس کے گھر میں یہ ہتیا ہوئی تھی اسی کے کپڑے پہنا دیئے اور پہنانے کے بعد ایک بڑے سے سوٹکیس میں اس کی لاش بھر دی لیکن بے کوفی کہ لیجئے ناسمجھی کہ لیجئے ایمیچورٹی کہیے جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں پہچان چھپانے کے لیے انہوں نے لڑکی کے کپڑے تو ضرور بدل دیئے لیکن جو سکول ڈریس تھا اس لڑکی کا سکول کے کپڑے تھے وہ سارے کپڑے انہوں نے اسی سوٹکیس میں ڈال دیئے جس سوٹکیس میں انہوں نے لڑکی کی لاش بھری اور پھر اس سوٹکیس کو انہوں نے اچھی طرح سے پیک کیا اور پیک کر کے جہو سے نکلے اور پھر اندھیری پہنچے اور اندھیری سے ویرار کی طرف جو لوکل ٹرین یا لوکل ٹرین کی لائن ہے جو گزرتی ہے اس طرف جانے والی ایک لوکل ٹرین میں دونوں سوار ہو گئے دونوں لڑکے سنتوش اور وشال اور ان کے ساتھ سوٹکیس میں بند سنتوش کی گرل فرینڈ کی لاش اس کے بعد یہ دونوں لڑکے ممبئی میں ویرار کے راستے میں ایک جگہ ہے نیا گاؤں وہاں اترے اور نیا گاؤں میں اترنے کے بعد وہاں سے اور آگے گئے ایک اور لوکلٹی جس کا نام ہے پریرہ نگر اس پریرہ نگر میں ان کو ایک جگہ پر گھنے جنگل دکھائی پڑے اور وہ جگہ جو ہے وہ آبادی سے تھوڑی دوری پر تھی اور اسی جنگل میں انہوں نے یہ سوٹکیس جو ہے پھینک دیا اور سوٹکیس پھینک دینے کے بعد یہ دونوں لڑکے واپس پھر سے ٹرین کے سہارے جو ہے ٹرین میں ہی بیٹھ کر وسائی کی طرف آئے ادھر گھر والے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ بیٹی 25 اگست کو سکول جانے کی بات کہکا نکلی تھی 25 اگست 2022 یعنی پچھلے سال کی یہ گھٹنا ہے اگر میں نے پہلے نہ بتایا ہو تو ایک بار میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں اس کو کانڈی مطلب رجسٹر کر لیں مطلب اپنے ذہن میں رکھیں آپ تو خیر تو 25 اگست کو وہ لڑکی گائب ہو گئی تھی گھر والے پریشان تھے ایک دن پہلے اور وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی بیٹی کو انہوں نے تھانے میں ریپورٹ بھی لکھوائی تھی لیکن لڑکی نہیں ملی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے اس بیچ لڑکی کی تو ہتیا ہو چکی تھی آپ کو سب پتا ہے 26 اگست کو یعنی ایک دن بعد اس سوٹکیس پر پریہ نگر میں لوگوں کی نظر پڑی وہ سوٹکیس جس طرح سے ایک ڈیزرٹڈ ایریا میں جنگلی جگہ پر رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سازش ہے اور سوٹکیس میں کوئی ایسی چیز ہے جو نارمل نہیں ہے ایسا لوگوں کے مند میں اس سوٹکیس کو دیکھتے ہی خیال آیا ہو سکتا ہے کہ کچھ خون کے دھبے یا کترے بھی لوگوں کو اس میں نظر آئے ہو تو لوگوں نے پولیس کو فون کیا اور جب پولیس موقع پر پہنچی اور سوٹکیس کو تمام لوگوں کی موجودگی میں کھولا گیا تو وہی بات نکلی جس کا لوگوں کو ڈر تھا سوٹکیس میں پندرہ سال کی ایک لڑکی کی لاش ٹھونس کر بھری گئی تھی اور لاش پر چاکووں کے زخم کے نشان تھے خون تھا کلیر کٹ یہ معاملہ مردر کا تھا جو پولیس نے دیکھا اور اس سوٹکیس کی جب پولیس نے جانچ کی تو پولیس نے دیکھا کہ سوٹکیس میں اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی ایک سکول کی ڈریس بھی جو ہے وہ بھی سٹیش کی ہوئی ہے یعنی ٹھونس کر رکھ دی گئی ہے سوٹکیس کے اندر پڑی ہے پولیس نے وہ سکول ڈریس ریکاور کی ڈیڈ باڈی کو ریکاور کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوایا اور سکول ڈریس کی جانچ کر کے پولیس نے سکول کے بارے میں پتہ لگا لیا اب جب سکول کے بارے میں پتہ لگایا تو پھر پولیس سکول پہنچی اور سکول پہنچنے کے بعد جو لڑکی سکول آنی تھی نہیں آئی جس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے سکول بھی پہنچے ہوں گے پھر وہ نے ریپورٹ لکھو آئی ہوگی اس پریوار کے بارے میں پولیس کو سکول سے پتہ چلا اس کے گھر والوں کو پولیس نے انفارم کیا اور کہا کہ ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے کائنڈلی آپ ایک بار آئیے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے کہیں آپ کی بیٹی کی لاش تو نہیں ہے تو خیر گھر والے بھی کلیجے پر پتھر رکھ کر پہنچے پولیس کے پاس پوسٹ مارٹم ہاؤس گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ انہی کی پندرہ سال کی بیٹی کی لاش تھی جو ایک روز پہلے سکول کے لیے نکلی تھی گھر والے بہت ڈسپونٹڈ ہو گئے رونے پٹنے لگے بہت دکھ میں ڈوب گئے پولیس نے ان کو سانتوانہ دیا سانتوانہ دیا اور پھر پولیس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی تو آپ کی واپس نہیں آسکتی لیکن آپ پولیس بتائیے کہ آپ کو کسی پر شک ہے جس نے آپ کی بیٹی کی ہتیا کی ہوگی کوئی دشمنی آپ کی کسی سے تو جیسے ہی پولیس نے یہ سوال پوچھا تو گھر والوں نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ ہاں ایک لڑکا تھا جو ان کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا اور انہیں پورا یقین ہے شک تو نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اسی لڑکے نے ان کی بیٹی کی ہتیا کی ہوگی کیونکہ کچھ روز پہلے انہوں نے اس لڑکے کو بہت ڈانٹہ پھٹکا رہا تھا اور شاید جیسا انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے پولیس کو یہ بتایا کہ بہت ڈانٹہ پھٹکا رہا تھا اور اس کو وارن کیا تھا چیتاؤں نہیں دی تھی کہ کبھی ہماری بیٹی سے دوبارہ نہ ملنا تو ہو سکتا ہے کہ اسی لڑکے نے یہ ہتیا کی ہو اور اس لڑکے کا نام سنتوش مکوانہ ہے ظاہر ہے گھر والوں کو اس لڑکے کے بارے میں بھی پتا تھا کیونکہ لڑکے کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو رنگے ہاتھوں دیکھا بھی تھا پکڑا بھی تھا اور تب ہی تو لڑکے کی پیٹائی بھی کی تھی اب پولیس نے سنتوش مکوانہ کے بارے میں اور زیادہ جانکری پتا کرنے کی کوشش کی تو یہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں انہوں نے ہی سنتوش کا موبائل نمبر بھی پولیس کو دیا اور گھر کا ایڈریس وغیرہ دیا پولیس نے گھر کا ایڈریس پر بھی ٹیم بھیجی لیکن سنتوش وہاں پر نہیں تھا موبائل نمبر جو پولیس کو ملا تھا وہ موبائل نمبر بھی سویچڈ آف تھا اب اس طرح کی ایک گھٹنا جس میں پرائیم سسپیکٹ جو ہے پہلی ہی نظر میں ایک لڑکہ ہو تو ظاہر ہے جو سسپیکٹ ہے وہ بچنے کے لیے اپنا موبائل تو تو سویچ آن رکھے گا نہیں تو اس کا موبائل جو ہے وہ سویچڈ آف تھا اور یہ پولیس کے لیے ایک بڑا جھٹکہ تھا کیونکہ پولیس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موبائل سویچڈ آف ہے تو اب وہ سنتوش کو کیسے پکڑے اور کیسے اس تک پہنچے تو ایک بہت بڑا چیلنج مومبے پولیس کے سامنے تھا لیکن جو انویسٹیگیشن کا طور طریقہ ہوتا ہے پولیس جس طرح سے کسی بھی ماملے کی جانچ آگے بڑھاتی ہے پولیس نے اس موبائل نمبر کو سرویلانس پر ڈال دیا تاکہ اگر وہ موبائل کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم میں کسی بھی جگہ پر سویچڈ آن ہو تو اس کے بارے میں پولیس کو جانکاری مل جائے پولیس کے اس ایفرٹ کا بہت جلدی نتیجہ سامنے آیا 26 اگست کی یہ بات ہے 27 اگست کو پولیس نے یہ دیکھا کہ موبائل جو ہے وہ صرف 10 سیکنڈ کے لیے سویچڈ آن ہوا اب جیسے ہی پولیس کو پتا چلا کہ موبائل سویچڈ آن ہوا ہے سرویلانس کے لیے اس موبائل کو لگائے گیا تھا تو پولیس نے فوراں یہ پتا کرنے کی کوشش کی کہ وہ موبائل فون کس جگہ سویچڈ آن ہوا ممبائی کے کس کونے میں لیکن جب پولیس نے سرویس پروائیڈر سے اور تمام جو دوسرے ریسورسز ہیں اس سے پتا کیا کہ موبائل کہاں پر سویچڈ آن ہوا ہے تو ان کو پتا چلا کہ فون ممبائی میں نہیں بلکہ گجرات کی راجدھانی احمد آباد میں ہے اب احمد آباد میں کس جگہ ہے اس کے ٹاور کی لوکیشن پولیس نے پتا کرنے کی کوشش کی تو پولیس کو یہ پتا چلا کہ احمد آباد میں بلکل ریلوے سٹیشن پر جو ٹاور ہے اس ٹاور کے ساتھ یہ موبائل فون کنیکٹڈ ہوا تھا صرف دس سکنڈ کے لیے اور پھر سویچڈ آف ہو گیا اور جب یہ فون سویچڈ آن ہوا وہ ٹائم تھا پانچ بچ کر بیالیس منٹ فورٹی ٹو ہاں فائیب فورٹی ٹو سوبہ کے وقت اب پولیس کو یہ لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سنتوش مکوانہ ہے جس پر قتل کا الزام ہے اور اس کا ساتھی وشال وہ بھی فرار ہے تو یہ جو دونوں لڑکیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرین سے بیٹھ کر مومبائی سے چلے گئے ہوں اور احمد آباد میں ہی اتر کر کہیں وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پولیس کی ٹیم نے احمد آباد ٹیم سے کانٹیک کیا گجرات پولیس سے کانٹیک کیا مومبائی کی ٹیم نے اور ریلوی سٹیشن کے آس پاس جتنے سی 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 ٹی وی کیمرے ہیں وہ ریلوی سٹیشن کی گیٹس پر لگے کیمرے تھے پھر آس پاس کے لوج ہوتل راستوں پر ان سارے سی 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 ٹی وی کیمرے کی فوٹیج پولیس نے سکین کرنے کی شروعات کی لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور تھوڑی نراشہ بھی شاید ہو کہ بڑی مشکت کرنے کے باوجود پولیس کو گجرات میں احمد آباد ریلوی سٹیشن کے آس پاس کسی بھی سی 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 ٹی وی کیمرے میں یہ لڑکے نظر نہیں آئے نہ تو وہ ٹرین سے اترتے ہوئے دکھے نہ کہیں باہر جاتے ہوئے دکھے نہ کسی لوج میں نہ ریسٹورنٹ میں کہیں پر بھی وہ لڑکے نظر نہیں آئے کسی بھی سی 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 ٹی وی فوٹیج میں اب پولیس کے لیے یہ چیلنج اور بڑا ہو گیا کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ گجرات گئے تو پھر گجرات میں گائب کہاں ہو گئے تو خیر پولیس اپنا دماغ لگا رہی تھی اور اسی کڑی میں پولیس نے پولیس اس نتیجے پر پہنچی انویسٹیگیٹ کرتے کرتے کہ وسائی سے ایک ٹرین جو ہے وہ راجستان کی طرف جاتی ہے اور وہ احمد آباد گجرات ہوتے ہوئے جاتی ہے اور وہ ٹرین بینگلورو کرناٹک سے چلتی ہے اور یہ جو دونوں لڑکے ہیں یہ بہت ممکن ہے کہ اسی ٹرین میں سوار ہو کر گجرات راجستان کی اور گئے ہیں کیونکہ صوبہ پانچ بچ کر بیالیس منٹ پر جب یہ موبائل فون سوچڈ آن ہوا دس سیکنڈ کے لئے اور پھر سوچڈ آف ہو گیا وہ اس ٹرین کے احمد آباد میں رکنے کا سمائے ہیں اب پولیس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ وہ دونوں لڑکے ریلویس ٹیشن پر تھے تو ضرور لیکن پلیٹ فارم پر نہیں تھے گاڑی سے اترے نہیں تھے بلکہ ٹرین میں ہی بیٹھے تھے وہ ٹرین جو بینگلورو سے وسائی ہوتے ہوئے راجستان کی طرف جا رہی ہے اور یہ ٹرین کچھ دیر کے لیے جب احمد آباد میں رکھی تھی اتفاق سے اسی وقت ان لڑکوں سے وہ موبائل فون دس سیکنڈ کے لئے سوچڈ آن ہو گیا تھا اب پولیس جو ہے وہ اور مستعدی سے اس نے اس ماملے کی جانت شروع کی اور پولیس نے پورے روٹ کی سکیننگ کرنے کی شروعات کی وسائی سے لے کر آگے گجرات راجستان کے طرف جہاں تک ٹرین جاتی ہے پورے روٹ کی سکیننگ کرنے کی شروعات کی اور خاص کر سی سی ٹی وی کیمرے پھوٹیج نے سی سی ٹی وی کیمرے کے پھوٹیج جو ہے پولیس نے چیک کرنے کی شروعات کی اور جب پولیس نے اس ایکسرسائز کو کیا اس ایکسرسائز کو آگے بڑھایا تو پولیس کو جو ہے ایک اور اہم جانکاری ملی ایک اور اہم سی سی ٹی وی پھوٹیج پولیس کے ہاتھ لگا جس سے اس ماملے کی تفتیش تھوڑی اور آگے پڑھی پولیس نے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکے واقعی قتل والے دن ہی یعنی جس روز یہ حتیہ ہوئی تھی 25 اگست کو اسی دن انہوں نے جو ہے وہ ٹرین بورڈ کیا تھا وسائی سے اور وسائی سے ٹرین میں جو انجن ہے اس کے جسٹ بعد والے بھوگی میں سنتوش اور وشال چڑھے تھے اور دونوں ٹرین میں چڑھتے ہوئے ساف ساف CCTV کیمرے میں نظر آ رہے تھے اب پولیس کے پاس ایک important clue مل چکا تھا جس میں پولیس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ کون سے نمبر کی ٹرین پہ کب کہاں سے چلنے والی ٹرین پہ یہ دونوں لڑکے کس بھوگی میں سوار ہوئے اب ایک طرح سے یہ pinpoint information تھا پولیس نے یہ ساری جانکاری احمد آباد اور اس کے آگے جتنے ریلویس ٹیشن ہیں اس کے تمام ریلویس ٹیشن کے پولیس سے شیئر کی اور کہا کہ آپ لوگ پولیس سی سٹیو فوٹیج دیکھئے چیک کیجئے ٹرین کو چیک کیجئے کہ کہیں اس ایج گروپ کا یا اس طرح دکھنے والا کوئی لڑکا آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں تو احمد آباد گجرات اور راجستان کی پولیس ریلویس پولیس لگاتار اس علاقے میں جتنے بھی ریلویس ٹیشن ہیں خاص کر وہاں کی سی سٹیوی کیمرے چیک کرتی رہی لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود اور ایک ایکسٹنسیو ایکسرسائز کرنے کے باوجود کوئی فائدہ جو ہے وہاں کی پولیس کو نہیں مل پایا اور ان دونوں لڑکوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی تفتیش آگے بڑھ رہی تھی لگاتا اسی کرم میں ممبئی پولیس کو یہ پتا چلا ممبئی پولیس نے یہ بھی سوچا کہ آخر یہ دونوں لڑکے احمد آباد گجرات یا راجستان کی طرف کیوں گئے کسی اور دشاں میں کیوں نہیں گئے جب پولیس نے اس اینگل پر سوچا اور پتا کیا تو پولیس کو یہ پتا چلا کہ یہ جو سنتوش مکوانہ ہے جس پر قتل کا الزام ہے اس کی دادی احمد آباد سے ایک سو چھالیس کلومیٹر دور پالنپور میں ایک گاؤں میں رہتی ہے پولیس کو جب یہ جانکاری ملی تو پولیس کو لگنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ دونوں لڑکے ضرور پالنپور میں ٹرین سے نیچے اترے ہوں گے اس کے بعد پولیس نے پالنپور ریلوے پولیس سے کانٹیکٹ کیا مومبائی پولیس نے اور ان سے کہا کہ آپ ایک بار سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیجئے کہیں یہ دونوں لڑکے ٹرین سے نیچے اترتے ہوئے پالنپور آف کورس بہت بڑی جگہ تو نہیں ہے تو جو وہاں کی ریلوے پولیس ہے وہ اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سکین کرنے کے شروعات کی لیکن اتفاق سے وہاں کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ دونوں لڑکے ٹرین سے نیچے اترتے ہوئے نہیں دیکھے شاید سی سی ٹی وی کیمرے کا انگل کچھ ایسا رہا ہو کہ دونوں لڑکے اتر کر کسی اور راستے سے نکل گیا ہوں اور وہاں پولیس کو پتا نہ چلا ہو یہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اگر ان لڑکوں کا کوئی ہائیڈ آؤٹ یا چھپنے کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا تھا جو پولیس کو اب تک کی تفتیش میں سمجھ میں آیا وہ پالنپور میں ان کے دادی کا گھر ہی ہو سکتا تھا تو پولیس جو ہے وہ پالنپور پہنچی ممبئی کی ایک ٹیم اور انہوں نے سنتوش کے دادی کے گھر دبش دی اور دادی سے اور گھر کے دوسرے لوگوں سے پوچھتاچ کی مگر دادی نے صاف صاف انکار کر دیا اور بلکہ یہ بھی پوچھنے لگی کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی ہمیں تو پتا ہی نہیں سنتوش یہاں آیا نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بھرسک پولیس کو کنونس کرنے کی کوشش کی اس کی دادی نہیں لیکن پولیس کو سنتوش کی دادی کے باڈی لینگویج سے ان کے بات چیت کرنے کے طور طریقے سے یہ شک ہونے لگا کہ شاید یہ بزرگ مہلا جھوٹ بول رہی ہے اپنے پوتے کو چھپانے کے لیے اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بات پولیس کو لگا لیکن جب تک پوتا ارسٹ نہیں ہو جاتا یا ان کے گھر میں مل نہیں جاتا تب تک پولیس اس بزرگ مہلا کے خلاب بھی کوئی کاروائی نہیں کر سکتی تھی اور نہیں ضرور سے زیادہ سکتی کر سکتی تھی کیونکہ کیا پتا ہو سکتا ہے کہ دادی سچ بول رہی ہو تو خیر باڈی لینگویج سے پولیس کو شک ہو رہا تھا اس کے بعد پولیس وہاں سے لوٹ کر آئی تین یا چار دن بعد جب پولیس کو لگا کی معاملہ تھوڑا سیٹل ہو گیا ہے تو پولیس نے پھر سے اس کے دادی کے گھر میں دبش دی اور اس بار بھی ان کو نیراشہ ہاتھ لگی کیونکہ وہاں پر نہ تو سنتوش ملا اور نہیں اس کا دوست وشال انبھاؤ نے اور اس کی دادی نے پھر سے وہی جواب دیا کہ اسے پتا نہیں آپ لوگ پتا نہیں کیوں یہاں آ کر انہیں پریشان کر رہے ہیں تو پولیس ممبئی کی جو تھی وہ نیراش ہو کر پالنپور سے اب لوٹنے کی تیاری کر رہی تھی اسی بیچ اس معاملے میں ایک میجر ٹویسٹ ہوا ہوا یہ کہ پولیس کے پاس ایک انانیموس کال آیا ایک گمنام نمبر سے پولیس کے پاس ایک فون آیا اور اس فون کرنے والے آدمی نے یہ کہا کہ دو لڑکے وہی 20 سے 22 یا 25 کے ایج گروپ کے انہوں نے واقعی پالنپور میں اس مہیلہ کے گھر میں دیکھے ہیں جس مہیلہ کے گھر آپ کی پولیس ٹیم دو دو بار چھاپے ماری کر کے لوٹ چکی ہے یہ جانکاری جب پولیس کو ملی تو پولیس نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں وہ آدمی پولیس کو شروع میں تو کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہا تھا لیکن جب پولیس نے اسے بھروسے میں لیا تو اس آدمی نے اپنی پہچان بتائی وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کا سنتوش کی پالنپور میں رہنے والی جو دادی ہے اس کے ساتھ کوئی پروپرٹی کو لے کر ڈسپیوٹ چلا رہا تھا یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پولیس کو جس نے بھی فون کیا وہ آدمی سنتوش کی دادی کا دشمن تھا یا ویروہ دھی تھا اب اس کو لگا کہ یہی موقع ہے سنتوش کی دادی کے لیے بھی تھوڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور جو گنہگار لڑکے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اور اس نے کچھ یہی سوچ کر پولیس کو خفیہ طریقے سے فون کر دیا اور جب اس بار پولیس کو فون کیا اور بلکل پن پوائنٹ انفارمیشن پولیس کو ملی پولیس کا بھی کانفیڈنس بڑھا تو پولیس کی ٹیم نے تیسری بار سنتوش کے دادی کے گھر پالنپور میں دبش دی اور اس بار اتفاق سے سنتوش اور ویشال دونوں وہاں پر مل بھی گئے اور اس طرح سے دونوں قتل کے آروپی لڑکے سنتوش اور ویشال کو پولیس نے وہاں پالنپور سے گرفتار کر لیا اس گرفتاری کے لیے پولیس کو تین چار دن کی محنت ضرور کرنی پڑی ہزاروں کلومیٹر کا سفر پولیس کو تیہ کرنا پڑا ہزاروں کلومیٹر میں لگے سیکڑوں سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے سکیننگ کی کیمروں کی فوٹیج پولیس نے لگا کر رکھا شروع سے ہی اس معاملے میں پولیس کے لیے اتنا تو کلیر تھا کہ قتل جو ہے وہ سنتوش مکوانہ نہیں کیا ہے لیکن سنتوش کو جب تک گرفتار نہیں کر لیا جائے جب تک اس سے پوری کہانی سن نہیں لی جائے تب تک جو ہے پولیس بھی کسی فائنن کلکرزن پہ نہیں پہنچ سکتی تو اسی لیے پولیس کا سنتوش کو پکڑنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا اور اگر وہ گنے گار تھا پھر تو پکڑنا ضروری تھا ہی کیونکہ اسے سزا بھی دلانا تھا تو اس طرح سے پولیس نے آخر کار تقریباً چار سے پانچ دنوں کی مشکت کے بعد بلکہ میں تو کہوں گا ایک ہفتے کی مشکت کے بعد کیونکہ اگزیکٹ اس کی ایرسٹنگ کا ڈیٹ مجھے نہیں پتا ہے پچیس اگست کو ہتیا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ پکڑنے کی کوشش ان لوگوں نے شروع کی اور تقریباً ہفتے بھر کے بعد پولیس دونوں کاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن جس طرح سے پولیس نے اس معاملے میں انویسٹیگیشن کیا جس طرح سے لڑکے کی پہچان ہونے کے بعد سی سی ٹی وی دیکھے ٹرین روٹ کی سکیننگ کی ٹرین روٹ کا پتہ لگایا موبائل کیمرے کو سرویلانس پر رکھا اور جس طرح سے گنہگاروں کو پکڑا اس کے لئے پولیس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے آئی ہوپ پولیس کے اس انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ کو جان کر اچھا لگا ہوگا کہانی تو اپنے آپ میں بہت دکھت ہے جس طرح سے ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہتھیا ہوئی پندرہ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے بلکل ہی مطلب میں تو کہوں گا کہ ابھی تو اس لڑکی نے ٹھیک سے نہ تو دنیا دیکھی تھے نہ دنیا داری کی اس کو سمجھ تھی لیکن اس کے باوجود جو اس کا جلوار بوائی فرنڈ تھا اس بوائی فرنڈ نے آخر کار اس کی جان لے لیا اور خندق سے پتنا کہ اسے اپنے ہی مطلب اپنے ہی گرل فرنڈ کے گھر والوں سے اسے بدلہ لینا تھا آئیے جو کہانی میں نے پریویسلی آپ سب کو سنائی تھی بہت دھنیواد آپ کا وینے کمار سنگھ جی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے وہ بتانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے مووائل نمبر لکھا ہے میں وینے جی آپ کو ضرور فون کروں گا ماشو کالم جی کا بھی فون آیا ہے انہوں نے کچھ شیروشاری کی پنگتیاں لکھی ہے اور انہوں نے بتا ہے کہ وہ ماشو کالم اتر پردیش الہباد پریاغ راج سے ہیں اور ان دنوں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو چلی ماشو کجی بہت دھنیواد آپ کا سواغت آپ کا بندیا بھٹ بھاٹیا جی انہوں نے ایک گریٹ نیرشن لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابودھا بھی آپ آئیں تو ضرور بتائیں پتہ نہیں کب جاؤں گا ہاتھ میں ویدیش یاترہ کا یوگ ہے کی نہیں یہ بھی نہیں پتا کسی ایسٹر لوجر سے بات کرنی ہوگی عرفان شیخ جی کا بھی کمنٹ آیا ہے بہت بہت سواغت آپ کا عرفان شیخ جی ساجد مرزا صاحب انہوں نے اردو انہوں نے لکھا کہ آپ کی اردو کا کوئی سانی نہیں آپ کی اردو اچھی ہے آپ نے شیئر میں جو لفظ غلط ہوا تھا اسے صحیح کر آیا شکریہ کئی بار بول کر ٹائپ کرنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی گلتی ہو جاتی ہے بلکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ٹائپو تو ہوئی جاتا ہے ہاتھ سے لکھتے ہوئے گلتی ہو جاتی ہے تو ٹائپ کرتے ہوئے اور بول کر کچھ لکھتے ہوئے تو گلتی ہو سکتی ہے ونکٹ ونکٹ امن سمتھنگ لکھا ہوا ہے میں exactly تو نام پرونانس نہیں کر پا رہا ہوں لیکن انہوں نے نیرشن کی تاریف کی ہے تھانکیو ونکٹ جی بہت دھنیواد آپ کا اور انہوں نے موساد کی کچھ کہانیوں کی پیشکش کی ہے سننے کی تو میں کوشش کروں گا دوست موساد پر حالانکہ کہانی شم سر سنا چکے ہیں نوجود کمار جی انہوں نے لکھا ہے آپ کا بھی سواگت ہے میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں یہاں پر استقبال کرتا ہوں تو نوجود جی نے انہوں نے میرا بھی سواگت کیا تھانکیو ویری مچ انیل ورما جی انہوں نے تھم سب بنا کر بھیجا ہے مکش سارسوت جی گوڈ وائبز کے نام سے ایک ہمارے درشک ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے مامونی بورگوہاں ریگولر کمنٹ کرتی ہیں منیش کمار منڈوی جی تھانکیو سیوا جوہار سر انہوں نے لکھا ہے جوہار ہے تو چھار گھنڈ ہے میں سمجھ سکتا ہوں زویا احمد جی کبھی کمنٹ آیا ہے میں پورا ویڈیو اس لئے نہیں دیکھتی ہوں کہ سر کبھی کبھی اس لئے دیکھتی ہوں کہ کبھی بھی میرا نام لے پر آپ میرا نام کبھی لیتے ہی نہیں ہے اچھا زویا جی آج آپ کی شکایت دور میں نے دیکھے آپ کا نام لیا اور نام لینا اور نہیں لینا کئی لوگ آپ نے تو خیر اس لہجے میں نہیں لکھا ہے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمارے کئی درشک جو ہیں اس روپ میں بھی شکایت کرتے ہیں کہ میں کسی کا نام جانبوچ کر لیتا ہوں اور کسی کا نام جانبوچ کر اگنور کر دیتا ہوں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ نیویدن کر چکا ہوں ارز کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سارے لوگ میرے لیے اتنے ہی سممانیت ہیں جتنا کوئی بھی دوسرا درشک ہے تو اسی لیے pick and choose والی کوئی بات نہیں ہے بہت بہت سواغت آپ سارے لوگوں کا پلیز کمنٹ کرتے رہے randomly میں نام پڑھتا ہوں جو نام آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے وہ پڑھ لیتا ہوں دیوراج شرما جی سیلیگوڑی سے ہے بیجندر سنگھ جی شنکرلال بشنوی جی کا بھی کمنٹ آیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ان کو میری سٹوری سننا اچھا لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے میں ان کے گھر کا ہی میمبر ہوں اور انہوں نے بلکل ایموجیز میں دلویل بنا کر بھیجائے بہت دھنیواد آپ کا شنکرلال بشنوی جی سریندر گسوامی جی کا بھی کمنٹ آیا ہے دیکھئے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ میں مامونی برگوہاں جی کا ہی کوئی پہچانتا ہوں اور باقی لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں سریندر جی یہ بڑی نائنصاف ہی ہے اس طرح کا کمنٹ کرنا مطلب اتنی زیادتی تو نہ کیجئے اتنے پیار سے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور اتنا سممان کرتا ہوں آپ کا بھی سارے لوگوں کا بھی محمد ریزوان صاحب کا بھی کمنٹ آیا ہے یہ سپول بیہار سے ہیں اور اس کے علاوہ جشنو مکھر جی کا بھی کمنٹ ہے no one can escape from police so think twice before you do any crime بلکل صحیح بات انہوں نے لکھا ہے لوگ تھاپا انہوں نے بھی اپنا کمنٹ کیا ہے پراوین سینی جی جسمیت کور انہوں نے لکھا ہے hello sir big fans of yours thank you very much big fan of yours thank you very much شباب خان صاحب یہ رامپور سے ہیں بہت سواغت آپ کا سچین کمار جی کا بھی کمنٹ آیا ہے number one blogger کے نام سے ایک آئی ڈی ہے بادشاہو کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے مریم محمد جی ریگولر کمنٹ کرتی ہے نندینی ڈابی جی کا کمنٹ ہے نرش کمار جی اندو جوتی ہزاری کا مولانا نسار احمد صاحب ایک ہمارے درشک ہے ان کا یوزر آئی ڈی جو ہے کچھ alpha numerical لکھا ہوا ہے لیکن نام نہیں ہے اس لئے نام نہیں پڑ پا رہا ایک آپ کو اور بات بتاؤں جیسے کئے لوگ کہتے ہیں نام آپ میرا نہیں پڑتے دوسروں کا پڑھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے نام جو ہے جب میں پڑھتا ہوں تو ایک تو میں randomly پڑھتا ہوں جو youtube کی طرف سے پرامٹ ہو کر دکھتا ہے دوسرا دکھتا ہے کہ latest اگر میں کمنٹ سرچ کروں تو اس حساب سے ایک الگ سے list بنتی ہے تو میں دونوں طرح سے پڑھتا ہوں کئی بار جو ہے وہ press کر دیتا ہوں کہ newest یا latest کمنٹ کیا ہے پھر اس طرح سے پڑھنے لگتا ہوں اور کئی بار randomly پڑھتا ہوں جو بھی کمنٹ اوپر display ہوتا ہے اس طرح سے پڑھتا ہوں so that بالکل ہی یہ کسی کے من میں یہ خیال نہ ہو کہ میں کسی کا نام جانبوچ کر پڑھ رہا ہوں اور کسی کا نام جانبوچ کر نہیں پڑھ رہا ہوں سیمران کور جی بہت سواغت آپ کا گردھر جی کا بھی کمنٹ آیا ہے nice story انہوں نے لکھا ہے دینیش دیواری جی اور مہتابی دریشری جی کا بھی کمنٹ ہے ریزوان سیفی میتا بھٹی چجارہ جی میرے ہوم ٹاؤن سے ہیں بہت respectable ہیں میرے لیے thank you very much بہت سواغت آپ کا کمنٹ کرنے کے لیے ریخہ بھٹ جی انہوں نے سخت قانون کی وقالت کی ہے اور فوزیہ خان جی کا بھی کمنٹ آیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے سارے لوگوں کے کمنٹ ایک بار میں نہیں پڑ سکتا آپ سارے لوگ جو اتنے کمنٹ کرتے ہیں اتنی حوصلہ آپ زائی کرتے ہیں ویڈیو کو اتنا دیکھتے ہیں تو بہت بہت آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں دھنے واد ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو اس پیار کو یوں ہی بنائے رکھئے آگے بھی میں جب پھر حاضر ہوں گا اپنے نیکسٹ اپیسوڈ میں تو آپ لوگ جو کمنٹ کریں گے وہ سارے کمنٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا نام بھی پڑھوں گا اور اپنی طرف سے آپ کے کمنٹ جو جواب ہو سکتے ہیں میں وہ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا تو اس سلسلے کو اور اس ٹو وی کمیونکیشن کا ہمارا جو سسٹم ہے اس کو پلیز برکرار رکھئے گا فیلحال مجھے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گا کسی اور کہانی کسی اور واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی